نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ سمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے درس کے زمین میں جو ہمارا ٹاپک چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ حلال اور حرام اور اس میں امام صاحب نے مختلف حرام چیزوں کی قسمیں بتائی ہیں تو اس میں اس کا خلاصہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ مثلا ایک چیز ہے کہ جو مردار ہے مردار کا گوشت ہے وہ حرام ہے زبا جو صحیح طریقے سے نہیں ہوا اور وہ حرام ہو جائے گا اسی طرح جس طرح سے جھٹکا دے کے اس کو مار دیا گیا اور پھر اس کو جو زبا کرنے میں بھی اس کو جو ہے وہ ایک اس کے سرطرن سے بالکل جدا کر دیا گیا مکمل طور پہ تو یہ سارا کچھ حرام کے زہل میں آ جائے گا اسی طرح پھر خنزیر کا گوشت ہو جائے گا کتے کا گوشت ہو جائے گا اور اس طرح کی چیزیں تو یہ ساری چیزیں تو حرام ہو جائیں گی پھر لیکن اس میں اور جو چیزیں ہم اس کا تو بہت خیال رکھتے ہیں اور رکھنا چاہیے صرف شراب حرام ہے نشاور چیزیں حرام ہیں چرس گانجا فیون یہ ساری چیزیں اس چیز کا ہمیں بالکل خیال رکھنا چاہیے اور ہنڈر پرسنٹ حرام سے بچنا چاہیے اب جو دوسری چیزیں جو حرام ہیں ہمیں ان سے جن سے بچنا چاہیے ان میں ایک تو آ جائے گا کہ جی آپ جو آپ کی جو آمدن ہے وہ بھی حلال کی ہو تو آپ چاہے حلال کی مرگی کھا رہے ہیں حلال چکن حلال مٹن حلال بیف حلال لیمپ سب کچھ آپ حلال کھا رہے ہیں لیکن اگر آمدن ہی آپ کی حلال نہیں ہے تو پھر وہ حرام نہیں ہوگا اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے رشوت لی ہے یا آپ نے کسی کا مال غصب کیا ہے کسی کو تھگا ہے کہیں سے چوری کیا ہے تو آپ اگر حلال کی مرگی کھا رہے ہیں اور حلال کا جو دمبہ کھا رہے ہیں پھر وہ چیز اس طرح سے حلال نہیں ہوگی وہ حرام کے حکم میں آ جائے گی کسی کا آپ نے مال غصب کر دیا کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا کسی کے ساتھ آپ نے دونمبری کر کے آپ نے کسی کو چیز فروخت کر دی کسی کو غلط مال دے دیا اسے پیسے ہتھیا لیے فروڈ کر لیا یہ ساری چیزیں پھر حرام ہو جائے گی کیونکہ آپ کا جو سورس آف انکم ہے وہ ہی حلال نہیں ہے اور تیسری جو چیز جس کے بارے میں میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ان دونوں چیزوں کا بہت خیال رکھیں گے بلکل رکھنا چاہیے ہمیں جو گوشت ہے وہ بلکل حلال ہونا چاہیے اسی طرح سبزیاں جو ہیں وہ حلال ہونی چاہیے اور اس میں یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ بھانگ ہے تو بھانگ کے پتے جو ہیں وہ وہ تو حلال نہیں ہوں گے حالانکہ وہ سبزیوں کی وہ پتے کی چیز نباتات میں آ جاتا ہے لیکن وہ چیز حلال نہیں ہوگی اسی طرح انگور سے اگر شراب نکلے گی تو وہ تو حلال نہیں ہوگی یہ ساری چیزیں حرام ہیں جن سے ہم نے بچنا ہے حرام ذرائع آمدن سے بھی بچنا ہے اس کے علاوہ حرام زندگی گزارنے سے بھی بچنا ہے اب بعض لوگ اس طرح سے ہوں گے کہ جی وہ گوشت کے وقت تو بہت زیادہ حلال حرام کا خیال کریں گے لیکن ویسے شراب بھی پی رہے ہوں گے اور اس سے بڑھ کے گوشت کے وقت تو وہ بہت حلال حرام کا خیال کر رہے ہیں جو کہ رکھنا چاہیے اچھی بات ہے لیکن جب آپ اس پہ دیکھ لے کہ جی جو آپ کے تعلقات ہیں وہ آپ نے حرام تعلقات بنائے ہوئے ہیں ایک یعنی لڑکا لڑکی کے آپس میں ایک حرام کے تعلقات بن جاتے ہیں وہاں پہ حلال حرام اس کا خیال نہیں آیا وہاں بھی آنا چاہیے ہر جگہ پہ حلال حرام سے بچنا ہے تو کوئی بھی ایسا کام جو کہ اللہ تعالیٰ نے جس سے منع کر دیا ہو وہ حرام ہے تو ہمیں اس حرام سے بھی بچنا ہے اور حلال اور حرام کی ہر طریقے سے ہمیں طبیز پوری زندگی میں بھی یہ چیز یہ طبیز قائم کرنی چاہیے کہ آپ حلال اور حرام کا خیال رکھیں جو چیز حلال ہے جس چیز کو شریعتِ متحرہ نے حلال قرار دیا ہے اس کو آپ اختیار کریں اور جو حرام ہے جو کہ ناجائز ہے اس سے بچے مثال کے طور پر سود ہی ہے سودی کاروبار ہے تو سود سے بچے اس کو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ قرار دیا گیا ہے تو یہ بھی اس طرح سے حرام ہو جاتا ہے تو کسی کا دل دکھانا غصے میں آ جانا غصہ حرام ہے اس کو بھی کہتے کہ جی غصہ تو حرام ہے تو پھر غصہ کیسا کرنا تو غصے سے بچے کینے سے بچے تکبر سے بچے کسی کی دل آزاری سے بچے یہ چیزیں بھی حرام ہیں تو انشاءاللہ ہم اس چیز پر جو بات چیت ہے وہ اگلے درس پر انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے وآخر دعوانا ان الحبداللہ رب العالمین